سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہی زینات ارشہی و مداد کلماتہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و اہل العقدتا من لسانی یفقہو قولی وجعلی وزیغا من اہلی اللہم پکہنا فی الدین اللہم الہمنا رشدا وعیزنا من شرور انفسنا اللہمارنالحق حقا ورزکنا اتباعا اللہمارنالباطلا باطلا ورزکنا اتنابا آمین سم آمین تفسیر سورہ المعارج مکی سورت دو رقوات 44 آیات ترتیب کے اعتبار سے سترمے نمبر پر آنے والی سورت وجہ تسمیہ تیسری آیت میں زل معارج عروج والا بلندیوں والا اس حوالے سے اس سورت کا نام سورہ المعارج اگر ہم دیکھیں زمانہ نزول تو یہ بنیادی طور پر اسی پیریٹ میں نازل ہوئی ہے جس میں سورہ الحاق کا نازل ہوئی تو یہ دونوں سورتیں بنیادی طور پر ایک پیر ایک مسننہ کی شکل میں ہیں اور وقت جو ہے نازل ہونے کا وہ بھی بنیادی طور پر وہی ہے اگر ہم اس میں دیکھیں تو اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ الحاق کی طرح مشکین مکہ کو آخرت اور عقیدہ آخرت کے حوالے سے تذکیر اور یاد دہانی کروائی گئی ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کچھ اعتراضات ہیں ان کے چیلنجز کا جواب دیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سَعَلَ سَائِلٌ بِعَذَابِ وَاقِعٍ وَاقِعٍ لِّلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ مِّنَ اللَّهِ ذِلْمَعَارِجِ سَعَلَ سَائِلٌ سوال کیا پوچھا ایک پوچھنے والے نے ایک سوال کرنے والے نے کس چیز کے بارے میں بِعَذَابِ وَاقِعٍ ساتھ ایک واقع ہونے والے عذاب کے حوالے سے یہ کس نے سوال کیا آخرت کے عذاب کے حوالے سے ہمیں کچھ ہوایات سے یہ پتا چلتا ہے کہ شاید اس کا مطلب یہ کہ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مفسرین یہ حوالہ دیتے ہیں کہ کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے عذاب کے حوالے سے پوچھا کہ قیامت کا عذاب کس کو ہوگا کیسا ہوگا تو قیامت کے عذاب کی حقیقت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک سوال کیا گیا تو اس کے اس کے سوال کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن کی یہ آیات نازل کی جیسے وہ آپ دیکھیں کہ ایک واقعہ بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حیات تیبہ کا واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی سے جب باہر تشریف لے گئے تو ایک ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نکلنے کا انتظار کرنے کے لیے دیوار کی ٹیک لگا کر کھڑا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی سے باہر تشریف لے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی ایانا مرساہا قیامت کب آئے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اس کے سوال پر آپ نے فرمایا تھا گویا تم نے لمبی چوڑی تیاری کر رکھی ہے مطلب پوچھتے تم ایسے رہے ہو کہ جیسے انتظار کر رہے ہو کہ میں نے تو تیاری کر لیا وہ کب آئے گی جیسے تم منتظر ہو تو وہ شخص کچھ جھیم سا گیا اور اس نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دعویٰ تو نہیں کرتا کہ میں نے قیامت کے لیے لمبی چوڑی تیاری کر رکھی ہے لیکن ایک چیز کا دعویٰ میں ضرور کرتا ہوں کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت رکھتا ہوں تیاری کا دعویٰ تو میں نہیں کرتا اور نہ میں اور آپ یہ دعویٰ کر سکتے کیا میں اور آپ اس کی تیاری کا دعویٰ کر سکتے تو یہی اس شخص نے کہا کہ میں اس چیز کا دعویٰ تو نہیں کرتا کہ میں نے لمبی چوڑی تیاری کر رکھی ہے لیکن ایک بات کا مجھے یقین ہے کہ مجھے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی اس گواہی کے حوالے سے پھر کیا فرمائے تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ قیامت میں انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے اللہمینی اسعلوکا حبکا وحب من یحبکا وعمل اللذی یبلغنی حبکا اور پھر ہمیں ایک حدیث میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث میں آتا ہے کہ کچھ مفصلین اس کو بھی کوٹ کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نظر بن حارس بن قلدہ اس نے یہ کہا اور وہ یہ کہا کرتا تھا اللہم انکانا حازہ والحق من اندکا فانتر لئینا خجارتم من السمائے او اتنا بے عذابن علیم کہ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر بتیس میں اس کا جملہ کوٹ کی ہے کہ وہ اور مشرقین میں سے کچھ اور سردار بھی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ حق ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دین ان کی تعلیمات اور ان کا دیا ہوا قرآن اگر حق ہے تو پھر ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا ہم پر کوئی بڑا عذاب لیا تو اپنے لیے وہ عذاب مانگتے تھے ان کو حق اور باطل کی پہچان نہیں ہو رہی تھی ان کو صحیح اور غلط نظر نہیں آ رہا تھا میں آپ کو پہلے یہ بات بہت تفاہ بتا چکی ہوں کہ مشرقین مکہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ان کو حق سمجھ کے نہیں کر رہے تھے وہ سمجھتے تھے کہ ہم حق پر ہیں ہم دینِ ابراہیمی پر ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ وہ اپنے دین کا مرتد سمجھتے تھے اپنے آبائی دین کے اندر الہاد کا ذریعہ سمجھتے تھے اور شیطان نے ان کو ان کا یہ برا عمل خوشنما بنا کر دکھایا تھا کہ تم اپنے آبائی ابراہیمی دین کی حفاظت کر رہے ہو تو لہٰذا چونکہ شیطان نے ان کو کنفیوزن میں ڈال رہا تھا اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ حق پر ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا حق کا طریقہ ہے اس لئے تو ہمیں دعا بھی سکھائی کہی ہے نا اللہم آرینال حق کا حق ورزق نتبا اللہم آرینال باطلا باطلا ورزق نشت نابا کہ اللہ ہمیں حق کو حق دیکھنے کی توفیق عطا فرما اور پھر جب حق نظر آئے تو اسی کی پیروی ہمارے لئے آسان کر اور باطل باطل کھل کے سامنے آ جائے اور پھر باطل سے بچنا اور پرحیز کرنا ہمارے لئے آسان تو کافروں کو حق اور باطل کی پیچان نہیں ہو رہی تھی تو وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے اپنے کو حق پر سمجھتے تھے تو وہ اللہ سے دعایں کرتے تھے کہ اگر ہم حق پر نہیں ہیں تو ہم پر عذاب لیا because they were so very confident کہ ہم صحیح ہیں ہمارا رستہ درست ہے شیطان ایسے کیا کرتا ہے آج معاشر میں جتنا شرک ہے جتنی بدتیں ہیں کرنے والوں کو شیطان نے کیا سمجھا رکھا ہے کہ تم ٹھیک کر رہے ہو تم نیکی کر رہے ہو آج بدتوں والوں کو جب بدت سے روکا جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھنے میں کیا حرج ہے ذکری تو کر رہے ہیں تسبیح کرنے میں کیا حرج ہے ہم گھٹلی پر پڑھنے میں کیا حرج ہے تو یہی شیطان دکھاتا ہے اور یہی بدتوں اور شرک کا ذریعہ ہے تو وہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہم غلط ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم پر عذاب لیا because they were sure they were so very sure of themselves کہ ہم ٹھیک ہیں تو اس لیے وہ دندنا کے وہ عذاب مانگتے تھے تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ یہ حق کو نہ سمجھنے والے عذاب مانگ رہے ہیں یہ عذاب مانگ رہے ہیں لِلْكَافِرِنَا لَيْسَلَّهُ تَعْفِرِ کہ جو اللہ کے احقامات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا کفر اور انکار کر رہے ہیں وہ جب عذاب مانگ رہے ہیں جب وہ عذاب آئے گا تو پھر کوئی ان کے لیے دفع کرنے والا اور اس عذاب کو دور کرنے والا نہیں ہوگا اللہ نے اپنی پہچان اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی پہچان آخرت کی پہچان آخرت کے عذابی حقیقت اور اس کے نہ دفع کیے جانے کی حقیقت کو دو ہی آیات میں بڑی حکمت اور رب کے ساتھ پیان کر دیا اور اللہ نے فرمایا کہ یہ عذاب کہاں سے ہوگا من اللہ زل معارج اللہ کی طرف سے ہوگا جو معارج والا ہے معارج کا روٹ ورڈ عین رو جیم ہے عروج بھی اسی سے ہے کہ عذاب کس کی طرف سے ہوگا زل معارج کی طرف سے عروج بلندی کی علامت ہے بلندی شان کی شان و شوقت کی طاقت کی قوت کی عزت کی اقتدار اور قوت کی علامت ہے تو یہ جو اللہ سبحانہ تعالی کے ذل معارج کا لفظ اللہ کیلئے استعمال کیا گیا ہے وہ اللہ کی پاکی اس کی بزرگی اس کی عظمت اس کی کبریائی اس کی شان اس کی طاقت اس کی حکومت اس کا عوضہ اس کی اقتدار اور اس کی بڑی قوت والا ہونے کا حوالہ کیا گیا ہے کہ پھر عذاب ایسی ذات کی طرف سے ہوگا اور وہ ذات ہے اس کی طرف وہ اتنا ظلم آرے جائے تا رج الملائکہ تو وہ روح اس کی طرف تو فرشتے چڑھتے ہیں روح سے مراد یہاں پر جبریل امین ہے ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کے جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال کے برابر ہے اللہ بھی بڑا اس کے ہاں ہر چیز کی تائین اور تعداد کا حساب بھی بڑا انسان کا ایک دن ایک اور اللہ کا ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر اس ذل معارض کی کبریائی کا اس کی بڑائی کا اس کی وسطوں کا اس کی قدرتوں اور طاقتوں کا احساس ہو رہا ہے اس کے ہاں ایک ایک دن کی مقدار پچاس ہزار سال ہے ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ قیامت کا دن رسول اللہ نے فرمایا ایک حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ قیامت کا دن پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا وہ حدیث آپ دیکھ چکے ہیں مانعین زقاة جو لوگ زقاة نہیں دیں گے بخاری اور مسلم کی طویل حدیث ہے کہ پھر ان کو موں کے بل لٹا دیا جائے گا اور وہ سونے اور چاندی کی تختیاں بنا کے ان کی پیٹ کو دہکانے کے بعد داغا جائے گا اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ عمل پچاس ہزار سال تک جاری رہے گا یہاں تک کہ لوگوں کا حساب کتاب ہوگا اور لوگ اپنا رستہ جنت یا جہنم کی طرف پائیں گے اسی طرح وہ آدھا دن پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا اور پھر ایسا دن جس کے لئے قرآن کیا کہتا ہے کافر کیا کہیں گے جن کافروں کے لئے اس دن کا عذاب دور کرنے والا کوئی نہیں ہے قیامت کے دن اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے اس دن کو کافر کیا کہیں ہزا یوم ان اسر یہ تو بڑی تنگی کا دن ہے کتنی تنگی کا دن ہوگا وہ دن جو آدھا دن پچاس ہزار سال کے برابر ہے یا جو پورا دن پچاس ہزار سال کے برابر ہے وہ یوم ان اسر حدیث کیا بتاتی ہے قرآن کیا بتاتا ہے کہ نس نس کے پندلی ملی ہوگی اللہ کے عش کے سائے کے علاوہ کوئی سائیہ نہیں ہوگا اور سورت نس نیزے کی جگہ پر ہوگا لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے یہ قیفیت کہ جب پندلی سے پندلی جڑی ہوگی تنگی ہوگی سورت سوا نیزے پر ہوگا لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے کوئی سائیہ نہیں ہوگا اور پھر اپنے عامال کا گند اپنے عامال گندے عامال کا بوجھ بھی لا تاظر وازرت ان وزر آخر کوئی بوجھ بھی نہیں اٹھانے والا ہوگا اور تنہائی ہوگی اور پھر اس میں جہنم قریب لائی جائے گی اور جہنم چیخ چیخ کے چنگھاڑ چنگھاڑ کے اپنے مجرموں کے نام بھی لے گی نام لے لے کے ان کے نام پکارے گی ایسا پچاس ہزار دن کا دن کتنا مشکل ہوگا یاد رکھ لیجئے موت کے بعد ہر آنے والا مرحلہ پچھلے مرحلے سے زیادہ دشوار ہے ان مرحلوں کی تیاری کرنا اکل مندوں کا طریقہ ہے ان محلوں کو یاد رکھنا اول الالباب کا وطیرہ ہے اللہ ہم سیانہ بنا دے اللہ سمجھدار بنا دے اول الالباب کی صفات سے متصف فرما دے وہ پچاس ہزار سال کا دن اس کی زلطیں اس کی رسوائیاں اس کی تنخائیاں اس کے خوف اس کے غم اس کی حیبتیں اس کی کراہتیں اتی شدید ہوں گی کہ میدان حشر میں اللہ کے نافرمان کیا کہیں گے کہ اللہ اس جہنم اس حشر کے عذاب سے بہتر ہے تو ہمیں جہنم میں ڈال دے مومن کے لئے کتنا ہوگا حدیث بتاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصد احمد میں حدیث حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ ان کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جتنا وقت دنیا میں ایک فرض نماز پڑھنے کے لئے لگتا ہے مومن کے لئے حشر کا دن اس سے بھی ہلکا ہوگا جتنا وقت دنیا میں ایک فرض نماز پڑھنے کے لئے لگتا ہے مومن کے لئے خشر کا دن اس سے بھی ہلکا ہوگا فرض نماز میکسیمم چار فرض مومن کے لئے وہ دن وہ جو کافروں کے لئے حضا یوم ان اسر تھا مومن کے لئے وہ فرض نماز کی مدت ہوگا کافروں کے لئے اتنا شدید ہوگا یوم نصر کے ان کے نس نس میں دھوا ان کی شدت ان کی تکلیف ان کی کراہتیں اور مسلمان و مومن کے لئے کیسا ہوگا یا سے آپ نے فرمائے کہ جیسے کسی کو ہلکا سا بخار اور نس زکام چھو جاتا ہے ان کو صرف اتنی تکلیف ہوگی اور میتانی حشن میں سب سے پہلے جنتی میری ہی امت میں سکھو گے مجھے امید ہے کہ تو تہائی جنتی میری امت میں سکھو گے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں انہی امتی امتی سے بنا دے اللہ امتی ہونے کی قدر ادا کرنے کی توفیق اطاف فرما دے اللہ امتی بننے اللہ امتی بننے کے بعد تو اس امت کا رنگ اپنے اوپر تاری کرنے والا خوش نصیب بنا دے اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ اس کے دن کی میاد ایک ہزار سال ہے تو تم کیا کرو اس دن کا انکار کرو گے تو ایک ایسا عذاب آئے گا کہ پھر اس عذاب کو ڈالنے والا کوئی نہیں اور اس کی میاد پچاس ہزار سال کے برابر تو اس دن کا فکر کرو اس دن کی تیاری کرو اور کیا کرو وصبر اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا سبر کرو کیسا سبر کریں سبر جمیلہ جمال والا بقار والا سبر قیامت کے دن کی فکر حشر کے دن کا ذکر اس کا تفکر اور تدبر کا پیغام دینے کے بعد اللہ نے کہا کہ جب اس قیامت کے دن کو پہچان گئے ہو قیامت کے حساب کتاب کو جان گئے ہو اس کے عذاب کو مان گئے ہو تو اب اس دنیا میں کیا کرنا یہ دنیا کی زندگی اس پچاس ہزار کے ایک سال کے دن سے بہت چھوٹی ہے بہت حقیر ہے اس دنیا کی زندگی میں اس میدان حشر کی تیاری کے لیے اس عبدی زندگی کی تیاری کی کیا کرو سبر کرو سبر کا مطلب اور محفو میں ایک دورہ لیجئے اللہ کہیں بھی دنیاوی تکلیفوں پر سبر نہیں دین کے راستے میں آنے والی مشکلات پر سبر مزاق ہوگا تنقید ہوگی مقاطعہ ہوگا بائیکارٹ ہوگا مالی معاشی روحانی سوشل سائکلاجکل اکنامک ہر قسم کے کرائیسز آئیں گے کیا کرنا اللہ کی اطاعت کرتے وقت جب تک لیفیں آئیں گی اللہ کی اطاعت کا دامن چھوڑ نہ دینا سبر سے استقامت سے دل جمعی سے اللہ کی اطاعت پر سمینا وعتوانا کر کے ڈٹے رہنا اس کو چھوڑ نہ دینا ایسے لگتا ہے کہ جیسے اب بالکل اللہ سبحانہ تعالی آخری سپاروں میں پورے احکامات پوری تعلیمات پوری باتیں پورے عقیدیں پورے باتیں بتانے کے بعد اب تمہید باتی جاری اللہ نے تمہیں اپنا رنگ تو سکھا دیا بات تو بتا دی اب عمل کروگے مشکلات آئیں گی جمع رہنا ڈٹے رہنا یکسو بننا اسلم تو لرب العالمین کہہ ہی دیا ہے اسلم تو کرتے بھی رہنا سبر کرنا پریشان نہ ہونا ٹینشنز انگزائیٹیز کا شکار نہ ہونا پوری دل میں ثابت قدمی سے اس پر ڈٹے رہنا تم اس کو دور سمجھتے ہو یہ لوگوں کا خیال قیامت بڑی دور ہے شیطان ان کو سمجھا رہے آئے گی تو دیکھی جائے گی آئے گی تو باقی لوگوں نے بھی کچھ کرنا ہے لوگ اس کو دور سمجھ رہے ہم تو اس کو بڑی قریب سمجھ رہے قرب قیامت کی تو ہے کونسی قیامت قیامت قبرا اہن ممکن ہے کہ کوئی قیامت سغرا قیامت قبرا نہیں قیامت سغرا ہی دو چار ہو جائے اور قیامت سغرا کیا ہے جس کی موت آگئی اس کی قیامت تو آگئی تم اپنی موت کو دور دیکھتے ہو کہ ہم اس موت کو قریب دیکھتے ایک اس کی اطاعت کر لو اس دن سے پہلے پہلے یہ آسمان ابھی پیشتے صورت میں بھی بلکل اسی طرح کا مضمون زمین کا یہ حال ہوگا ایک چوڑ میں رزا رزا کر دی جائے گی آسمان کی بندش ڈھیلی ہو جائے گی پھر آسمان بگلی چاندی کی طرح ہو یہ پہاڑ جو تمہیں اتنے طاقتور اتنے مضبوط اتنے پاہدار اتنے بلند یہ بھی کیسے ہو جائیں گے دھنکی بھی روئی کی طرح اور کیا ہوگا جب نہ زمین رہے گی نہ آسمان رہے گا یہ حیت سب کی سب بدلی ہو جائے گی صرف زمین اور آسمان کی حیت اور ساخ نہیں بدلے گی یہاں کے رشتے ناتے بھی بدل جائیں گے یہاں کے تعلقات بھی دیدے پھیر جائیں گے دیکھو تو صحیح کیا ہوگا جب یہ آفت آئے گی اس کائنات پر جب یہ عذاب آئے گا اس دنیا پر جب یہ قیامت برپا ہوگی کہ آسمان پگلی بھی چاندی کی طرح ہوگا اور پہاڑ رنگ برنگ دھنکے ور روئی کے اون کے گالوں کی ترح ہو جائیں گے یہ دیکھ لو ولا یسعال حمیم حمیم ولا یسعال حمیم حمیم یہ جو قرآن کی آیات ہیں یہ جو قرآن کی صورتیں ہیں ان کا آپ سب کو میں ایک چھوٹا سا مشورہ دوں صبح فجر سے پہلے جب آپ اپنے تحجد کی نوافل کے لئے بیٹھتے ہیں ان کو اس وقت پڑی ہے میں آپ بتاؤ کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ناشی تل لیل وہ رات کا اٹھنا اپنے نفس کو کچلنے کے لئے زیادہ اچھا ہے تو اس میں کوئی شک کی بات ہے ان آیات کا ترجمہ اس رات کی اندھیرے اور رات کی خاموشی میں جب آپ تنہائی میں پڑھیں گے تو دن کے شور شرابے میں وہ اثر نہیں ہو سکتا جو رات کی تنہائی میں ان آیات کا ترجمہ یاد کر لی جیئے اور ان کو اپنی تحجد کے حقات میں نایات کو پڑھیں تربیت اور تذکیہ کی دعائیں کر کے اور وہ نظارہ تنہائی میں رب کے سامنے وہ جو کھڑے ہونے کا احساس ہے اس میں یہ نظارہ آنکھوں کے سامنے گھمتا ہے تو ایمان اللہ سرور ہی دیتا ہے اللہ نے فرمایا کہ جب زمین اور آسمان بدل جائے گا تو اس دن لوگ بھی بدل جائیں گے نگاہیں بھی بدل جائیں گی محبتوں کے پیمانے بھی بدل جائیں گے کوئی جگری سے جگری دوست اپنے دوست کا حال نہیں پوچھے گا رہے سب کو اپنی اپنی پڑ جائے گی نبیوں نے بھی نفسی نفسی کہنا ہے جگری کرے گا اچھا شاید یہ پڑھنے کے بعد یہ تاثر بھی آتا ہے اللہ خالق ہے نا ہر ذہن میں آنے خیال اور وسوسے کو پہچان لیتا ہے یہ پڑھنے کے بعد کوئی دلی دوست کسی دلی دوست کے بارے میں نہیں پوچھے گا شاید وہ قیفیت پوری تاری نہیں ہوتی کہ کسی کے دل میں یہ بھی خیال آ سکتا کہ اچھا اتنی خلقت ہوگی وہ کسی کو ملیں گے نہیں کوئی ملاقات ہی نہیں ہوگی آمنا سامنا ہی نہیں ہوگا وہ کیسے ملیں گے وہ کیسے دوسرے کو دکھائے بھی جائیں گے دلی دوست دلی سامنے آئیں گے لیکن ایسی آپا دھاپی ہوگی ایسی نفس نفس ہوگی جو سب سے قریبی دوست ہے وہ دوسرے قریبی دوست کو تکلیف میں مشکل میں دشواری میں اپنے پسینے میں ڈوبا واد دیکھ کے بھی کر کچھ نہیں سکے گا کر کچھ نہیں کیا سکے گا کرنا چاہے گا بھی نہیں پوچھے گا بھی نہیں کہ کس حال کیوں بتایا جا رہے اس دنیا کی زندگی میں یہ دوستوں کے پیچھے آج ہماری youth آج ہماری young generation peer pressure مار جاتا ہے دوست کیا کہیں گے میری سہیلیاں کیا کہیں گی یونیورسٹیوں کی یونیورسٹیاں colleges کے colleges schools کے schools بچیاں بچے دین کے احکامات کو سمجھنے کے باوجود عمل میں کیوں رک جاتے ہیں میرے فرینڈز کا crowd کیا کہے گا یہ peer pressure کس peer pressure میں آرہے ہو اس دن یہ دوست تمہارے سامنے آئیں گے تمہاری بودر نہیں کریں گے تمہیں پوچھیں گے بلی تم اس حال میں ہو دوستیوں کو پیمانہ سمجھایا جا رہے ان دوستیوں کو کتنی ترجی بنانا ہے کیسے ان کے ساتھ ہینڈل کرنا ہے ان کے سوال جواب کو اللہ کے سوال جواب سے مقدم نہ کر لو ان دوستوں کے سوال جواب سے ڈرتے ہو اللہ کے سوال جواب سے کم ڈرتے ہو یہ نہیں پوچھیں گے اس دن تمہیں دوستی کس سے کرو حضرت عیسیٰ کا کون دورہ لیجئے دوستی اس سے کرو جس کو دیکھ کہ تمہیں خدا یاد آجائے جس کو دیکھو تو تمہیں خدا یاد آجائے جس کو سنو تو تمہارے ایمان میں اضافہ ہو جائے اور جس کو جس کو عبادت کرتے ہوئے دیکھو تو تمہاری عبادت میں حسن پیدا ہو جائے ایسے سے دوستی کرو اس کو دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے وہ بات کرتا ہے تو ایمان اور عمل بڑھتا ہے اور وہ نماز اور عبادت تمہارے سامنے کرتا ہے تو تمہاری عبادت میں حسن آتا ہے ایسے کے ساتھ دوستی کرو کہ دوست تمہارے بارے میں کچھ نہیں پوچھیں گے اور مجرم پتہ کیا چاہے گا یہ کس کا مجرم ہے اللہ مالک ملک کا مجرم ہے مجرم اس دن چاہے گا کہ عذاب سے بچنے کے لئے اللہ اکبر میدان حشر کا مجرم جب اپنے اپنے عذاب کو دیکھے گا تو وہ کیا جائے گا کہ اس عذاب سے اپنی ذات کو بچانے کے لئے انسان کے لئے سب سے محبوب رشتہ کون سا ہے اس کی اولاد سب سے محبوب رشتہ ایک ماں کے لئے اس کا بچہ اس کا بیٹا بیتان حشر کا قیامت کا جہنم کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ اپنی ذات کو عذاب سے بچانے کے لئے انسان کہے گا کہ میں اپنی اولاد کو دے دوں اپنی بیوی کو اپنے بھائی کو اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا اور روئے دمین میں سب لوگوں کو فدیہ میں دے دے اور کسی طرح یہ تدبیر اس سے نجات دے دے اپنے آپ سے عذاب کو ٹالنے اور اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لئے وہ اپنے ماں باپ بہن بھائی عزیز اقارب اپنی بیوی اور اپنی اولاد کو عذاب سے بچانے کے لئے دے کر خود بچنے کے لئے راسی ہو یہ دنیا کی محبتوں کی حقیقت یہ دنیا کے رشتو نات کی حقیقت وہ بچے جن کو رازے کرنے کے پیچھے رب کی رضا ہی بھول جاتی ہے وہ ازواج وہ بہن بھائی جن کی ناراض گی سے بچنے کے لئے اللہ کی ناراض گی بھول جاتی ہے وہ برادری یا وہ عزیز اقارب جن کی محبتوں میں ڈوب کی اللہ کی محبت بھول جاتی ہے وہ جن کو مروب کرنے کا شوق اللہ کو رازی کرنے کے شوق سے بڑھ جاتا ہے ان کی حقیقت یہ اللہ محبتوں کا پیمانہ سکھا دے ایمان کی تکمیل کیسے ہے جو اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے اللہ کی خاطر بغض رکھتا ہے اللہ کی خاطر رکھتا ہے وہ ہی اپنا ایمان مکمل کرتا ہے وہ سب کچھ دے کر بچنا چاہے گا بچ جائے گا نہیں گلا نہیں اس دن کچھ بھی دے ڈالو گے نہیں بچے گا یہاں اپنے رشتوں کو یہاں اپنی محبتوں کو رب پسند بناو یہاں اپنے ان رشتوں کو رب کے مطابق استعمال کرو یہاں ان امتحان کے پرچوں کو رب کے احقامات کے مطابق معاملات اور حقوق ادا کرو اور یہاں ان رشتوں کو اپنے لئے صدقہ جاریہ بناؤ یہاں اپنی اولادوں کو دین کے لئے پیش کرو کہیں امت کے بانچ نہ بن جانا یہاں ایک اولاد بھی دے دوگے تو شاید بچنے کا ذریعہ بن جائے گا وہاں ساری اولادیں بھی دینا چاہو گے تو نجات نہیں ہوگی یہ لوگ فدیہ میں دیکھ یہ تدبیر اسے نجات دلا دے کہل نہ اس دن نہیں بچے گا اِنَّحَ لَزَا وَزَا اس کو کہتے ہیں وہ شولہ مارتی بھی آگ جس کے اندر کوئی لپٹ کوئی دھوان بغیرہ نہیں جو پیور شولہ ہوتا نا آگ کہ نہیں اس دن جو اللہ کا ناب فرمان ہے جس نے آخرت کی فکر کی بغیر معاملہ کیا تھا جس نے اس پچاس ہزار سال کے دن کی حاضری کی فکر کی بغیر معاملہ کیا تھا وہ سب کچھ بھی دے گا کل نہیں اس دن نہیں بچے گا وہ بشا کوئی بھڑکتی آگ میں ہوگا وہ شولہ کون سا جو حدیث بتاتی ہے کہ اس کی پہلی لپٹی گوشت کو اور خال کو چاٹ جائے گی بھڑکتی آگ 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 کی لپٹ ہوگی جو گوشت پوشت کو چاٹ حضرت عمر ٹھیک ہی تو کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ اپنا آگ آگ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا کرتے تھے اور اپنا ہاتھ آگ کے اوپر رکھنے کے بعد اس کو قریب اور دور کر کے اپنے آج سے پوشتے تھے کہ عمر تو دیکھ تیرا آگ پر کتنا سبر ہے تو دیکھ تیرا آگ پر کتنا سبر ہے صحابہ اکرام کسی چلے وے آگ بھڑکتی بھی آگ کے پاس سے گزرتے تھے کسی تنور کے پاس سے گزرتے تھے تو غش کھا کے بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے ایک صحابی ہیں ان کے والد بتاتے ہیں کہ رات کا وقت تھا اور میں دروٹیں بدل رہے اپنے بستر پر بسم الحالت میں تڑپ رہے میں نے کہا کہ بیٹا کیا بات ہے بستر تو نرم ملائم ہے تو کیوں اس طرح بسم بے خواب تڑپ رہے بیٹے نے متقی بیٹے نے فکر آخرت رکھنے والے بیٹے نے جواب دیا اببہ جان جہنم کی آگ کی یاد مجھے سونے نہیں دیتی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس آگ کا ہمیں اس آگ کا تقوی عطا فرماتے اللہ ہمیں اس گوشت پوشت ہڈیوں کو ہڈیوں کو اوریاں کر دینے والی آگ کا تقوی اور اس کی پہچان اور ایمان اور اس سے بچنے کی فکر عطا فرماتے اللہ خود بھی نے اپنے اہل خانہ کو اس چاٹ جانے والے آگ کے شنوں کا فکر اور اس سے بچانے کی خوف عطا فرماتے وہ بھڑکتی ہوئے آگ کی لپٹ ہوگی اللہ مہجر نا من النار جو گوشت پوشت کو چاٹ جائے گی پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی کس کو ہر اس شخص مو موڑا آخرت کے دن کے حق ہونے سے مو موڑا اللہ کے حق دینے سے مو موڑا اللہ کے بندوں کے حق دینے سے مو موڑا یہ نام لے لے کے پکار گی بلاؤ اس نمازی کو بلاؤ اللہ کے بندوں کے حق میں کمی کرنے وہ ماں باپ کے غستاخ کو میرے حوالے کر دو وہ غریبوں مسکین وں مہتاجیوں کو اس کی تجوری بڑی بڑی تھی غریبوں مسکین کو نہیں کھلاتا تا فلان کو میرے حوالے کر تو وہ نام لے لے کر پکار گی مانہین زکاة کو پکار گی نماز سے رکھنے والوں کو نام لے کر پکار گی دنیا میں مست ہونے والا چار دنوں کی زندگی کھالو پیلو مزے کر لو اس طرح جینے والے کو پکار گی حق سے مو موڑنے والے کو پکار گی اور کس کو تدومن ادبارا وطولنا جس نے پیٹ پیری کس سے قرآن کی حقمات سے اپنے عزیز وقارب سے اپنے اشتداروں سے حق داروں سے ان کو ان کے حق دینے ان کو ان کی ضرورتیں حاجتیں دینے سے پیٹ پیری اور کیا اور پھر گیا جمع کرتا رہا گن گن کے محبوظ کرتا رہا اللہ نے تو بتایا تھا اس کو حق متقاسر حتی زرطم المقابر حافل کر دیا تم یہاں تک کہ تم لبے گور جا پہنچے اللہ نے تو حدیث کے ذریعے پہنچا دیا تھا کہ انسان کا حال یہ ہے کہ اس کے پاس دو وادیاں بھی سونے کی ہوں گی تو وہ چاہے گا میرے پاس تیسری ہو اے ابن آتم تیرا موت و قبر کی مٹی بھرے گی اس کو تو حدیث نے بتا دیا تھا وہ جو جمع وہ گنگن کے رکھتا تھا محفوظ کر کر رکھتا تھا اپنی بینک اکاؤنٹس کو اب اتنا ڈیپاؤزٹ ہو گیا اب اتنا منٹیپلائی کر گیا اس مہینے اتنا پروفٹ آ گیا اس مہینے اتنا کٹ گیا وہ جو مال جمع کرتا تھا کیا کرتا تھا جیسے قرآن نے کہا وہ شر کو جمع کر کے رکھتا رہا وہ اپنے مال کو کنز کرتا رہا مال کو راہ لیلہ خرچ نہیں کرتا تھا اس کو چوبا چوبا کے رکھتا تھا حد داروں کو پتا چلنے سے روک دیتا تھا وہ سیند کے رکھتا تھا اس کے لیے یہ لپٹ کی آگ ہے اس کا نام لے لے کر پکارے گی انسان تھڑڑ دلہ پیدا کیا گیا ہے حلوان بڑا تھڑڑ دلہ ہے بڑا بے سبرہ ہے بڑا چلدواز ہے دنیا چاہتا ہے آخرت کی عبدی زندگی کو چھوڑ دیتا ہے جب اس پر مسئیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے اور جب اس خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے یہ تو جہنم کے لئے تذکرہ کہ جہنم کس کا نام لے کر پکارے گی لیکن اس جہنم سے بچے کا کون اس سے بچیں گے کون اللہ مسئلین جہنم کی آگ سے صرف کون بچیں گے سوائے یا مگر نماز پڑھنے والے مسئلین کا مطلب ہے جو نماز پڑھنے کے آدھی ہے کبھی کبھار سہیلیوں کی محفل میں یا رشتہ داروں کے سامنے چلو لوگ پڑھنے میں بھی پڑھلوں لوگ کیا کہیں ایسے نہیں مسئلین پابندی سے نماز پڑھنے والے اللہ سناتے ہم دائمون اپنی نمازوں میں دوام کرتے ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے کی جو terminologies اور statements ہیں کتنی حلارکل ہیں اور کتنی بے وقوفی اور ہماکت والی ہیں آج ہمارے ہمارے معاشرے میں مسئلک اس کو کہا جاتا ہے گاؤں اندر وہ کمبائنڈ انڈیا میں رہنے والے ہندو وں نے سکھا دیا ہماری گھٹی میں ڈال دیا اور ہم نے پکڑ دیا اس کو ایک گاؤں کے اندر جو سب سے کمزور طبقہ گاؤں کے اندر جو سب سے پسا ہوا کٹا ہوا محروم طبقہ معاشر طول پر بدحال طبقہ معاشر کا شدر طبقہ گاؤں کا شدر طبقہ اردو اور پنجابی زمان میں مسلی وہ ہندو نے سکھا دیا اور اس نے ایسا نام بنا دیا اور ہم نے بنوا بھی لیا ہمارے ہاں مسلین کون ہے نماز پڑھنے والے مسلح ڈالنے والے ہندو نے سکھا مسلی ہوتا قرآن جہنم سے نجات کیلئے یہاں پہ پہلی صفت ہونی کون سی ضروری ہے نماز اور نماز میں دوام نماز میں ہمیش کی بخاری کی حدیث آپ نے پڑھ رکھی ہے دو رہے جس میں دوام ہے ہمیش کی ہے پرسیسٹنس ہے پرسویرنس ہے ثابت قطمی ہے یہ نہیں کہ رمضان نماز کا تعلق نہیں جنت کے حصول کے لئے نماز اور عمل میں دوام پسند دیتا ہے حدیث بتاتی ہے اگر اللہ کو وہ عمل پسند ہے چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن اس میں دوام ہو اللہ کیا ہے ہی و قیوم ہے ہمیشہ سے رہنے والا ہمیشہ قائم ہونے والا ہے عبدالعباد ہے اس کے دنیا کے بعد کی زندگی بھی کیا ہے خالدی نے فیہ عبدا ہمیشہ والی ہے اس لئے وہ عمل میں ہمیشہ ہی چاہتا ہے ہمیشہ کی زندگی چاہتے ہیں ہمیشہ کی جنت چاہتے ہیں ہمیشہ کی قیام چاہتے ہیں تو نمازوں میں کیا چاہیے ہمیشہ کی اور دوام چاہیے ہمیشہ کی جنت کے محل کا سودہ ہمیشہ کی نماز کے بغیر نہیں ہوگا اور نماز تو ویسے بھی کیا ہے نماز دین کا رکن دین کا ستون جنت کی کنجی قیامت کے دن پہلا کیا جانا والا اللہ کی حقوق میں سے پہلا سوال جہنم تو جہنم میں جانے والا جہنم سے بچنے والا پہلا شخص وہ ہوگا اِلَّا المصولین اَلَّذِينَ اَلَّذِينَ اَلَّا سَوْنَاتِ اِمْدَانِ اَلَّذِينَ اپنی نمازوں میں ہمیشہ کی کرتے ہیں ہمیشہ کی کرتے ہیں ساری نمازیں پڑھتے ہیں لگاتار پڑھتے ہیں سارا سال پڑھتے ہیں ساری زندگی پڑھتے ہیں اور دماغ میں صرف خود نہیں پڑھتے اپنے ساتھ سب کو پڑھاتے ہیں ہمیشہ اس لباس کی پاکی کا احتمام کرتے ہیں جسم کی پاکی کا احتمام کرتے ہیں اور اس نماز کے اوقات کی اوقات کی حفاظت کرتے ہیں اچھا پھر جہنم سے اور کون بچے گا وہ لوگ بھی جہنم کی پکار اور جہنم کے نام لے جہنم میں تاخل کیے جانے سے بچ جائیں گے جن کے معلوم میں حق ہے جان نبو جا لسائل والمحروم سوالیوں کے لئے اور محروم لوگوں کے لئے وہ لوگ جو محروم کر دئے گئے ہیں جن کے پاس جن کے پاس مال نہیں ہے جن کے پاس ماشی تنگی ہے فقر و فاقہ ہے مسلط ہو گئی ان پر غربت اور ان کے اوپر ماشی بدحالی ان کا حق ہے حق معلوم کا مراد ایک تو زکاة ہے معلوم جو علم سے معلوم ہے قرآن و حدیث کے علم سے معلوم ہے حق معلوم کا مراد ایک زکاة ہے اور دوسرا انہوں نے خود پری ڈیسائیڈ جانا بوجا حق مقرر کر رکھا ہے انہوں نے خود معلوم کر رکھا کہ میں ہر سال اپنے مال میں سے اتنا صدقہ کر دوں گی تو پری ڈیسائیڈ پری ارینجڈ فیصلہ کیا میاں بیوی نے جیسے ہم نے اس تن دیکھا تھا وہ باغ کو معلوم تھا ایک تہائی حصہ گھر والوں کا ایک تہائی حصہ باغ کے اخراجات کا اور ایک تہائی حصہ حق معلوم لس والمحروم یہ ہے وہ جانا بوجا حصہ اور پر حق معلوم کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ خرچ کرتا ہے شہر خرچ کرتا ہے تو اس کے بیوی کو حق معلوم اللہ کو کرز حصہ دیا ہے اور اس کے بدلے میں اللہ سے جنت کے باغات کا امید وارو یہ حق معلوم تھا ابو دہدہ کو بھی معلوم ہے امی دہدہ کیا کہتے ہیں ابو دہدہ سودہ خوب کیا تو لہٰذا یہ ہے وہ حق کو معلوم یہ بچیں گے جنت کی آگ سے جہنم کی آگ سے اور کون والذین یو صدقون ابی یوم الدین وہ بھی بچیں گے جہنم کی آگ سے اس کی گوشت پوشت چاٹ لینے والی آگ سے وہ لوگ بھی بچ جائیں گے جو قیامت کے دن روز جزا کے دن سزا جزا کے دن حساب کتاب کے دن مالک یوم الدین سے ملاقات کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے حق کو مانتے ہیں تو یہی لوگ عذاب سے بچنے والے ہیں قیامت کے حق کو مانتے ہیں اللہ کے حکمات کے حق کو مانتے ہیں اللہ کے بندوں کے حق کو مانتے ہیں جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرھتے ہیں اللہ دو خوف اور دو بے خوف جمع نہیں فرماتے جو دنیا میں خوف صدا ہو کر زندگی گزارتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کو بے خوف کرے گا اور قرآن بھی تو تصدیق کرتا وَلَا خَوْفُونَ عَلَيْهِمْ بَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ان کے اوپر کوئی خوف اور کوئی غم اور کوئی حزن نہیں ہوگا اور جو دنیا میں خوف صدا ہو کر زندگی گزارتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں اس کو بے خوف اور بے غم کر دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا تقویٰ عطا فرما دے اور پھر جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں شرمگاہوں کی حفاظت کا مطلب یہ کہ زنا کا ارتکاب نہیں کرتے اور اپنے شرمگاہوں اور اپنے سطر کو اوریانی بے خیائی اور بے خجابی سے بچاتے ہیں اور یہ بھی اللہ نے فرما دیا کہ بجوز اپنی بیویوں یا اپنی مملوکہ عورتوں کے ساتھ جن کے ساتھ محفوظ نہ رکھنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں گے وہی خدود سے تجاوز کرنے والے اور کا مطلب ان دو تعلقات کے علاوہ جو اللہ نے مسلمانوں کے لئے جائز اور حلال کی ہیں ان کے علاوہ کوئی اور جسمانی تعلقات کے لئے طریقہ اکار اختیار کرنا چاہیں گے یا کوئی اور ذریعہ اکار جو ہے وہ غیر فطری طریقہ اختیار کرنا چاہیں گے تو وہ لوگ جو ہیں ان پر ان کے اوپر پکڑ کا ماملہ ہے ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ یہ بھی فرمایا کہ جو شخص مجھے اپنی زبان اور اپنی شرم گا کی حفاظت کا ذمہ دے گا میں اس کو سے آمال کی فہرس بتائیے ایک لسٹ پھر سے بنایے جہنم سے بچنے والے آمال نمازی ہونا نماز میں دوام کرنا اپنے مال میں سائلوں محروم ضرورت مندوں حاجت مندوں کا ایک فکسٹ نون حصہ مقرر کیاوا حصہ جاننا قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرنا اور فکر آخرت کا طریقہ رائج کرنا شرم گاہوں کی حفاظت کرنا اور پھر امانتوں کی حفاظت کرنا امانت چاہے مال ہے چاہے راز ہے چاہے کوئی پرشیدہ بتائیوی بات ہے اور چاہے کوئی بھی چیز امانت کے طور پر ہے مومن کی صرف کیا ہے کہ وہ امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے اہدوں کا پاس کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کی الفاظ آتے ہیں بھہیگی کی روایت سے حدیث کے الفاظ ہے حضرت نصر رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس امانت کا پاس نہیں اس میں ایمان نہیں اور جس میں اہد کا پابندی نہیں اس میں دین نہیں جس میں اہد کی پابندی نہیں اس میں دین نہیں اور جس میں امانت کا پاس نہیں اس میں ایمان نہیں گویا خیانت ایمان کا جنازہ اٹھا دیتی ہے اور بدہدی دین کا شرازہ بکھیر دیتی ہے کیسے آپ کو پتہ ہے ایک شخص قلمہ پڑھنے کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ایک مسلمان کہلایا جانے والا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والا جب کیا کرتا ہے خیانت کرتا ہے اور بدہدی کرتا ہے تو ایمان نکلتا ہے دین کا رنگ ہلکا پڑتا ہے نفاق داخل ہوتا ہے اور منافقانہ رنگ چڑ جاتا ہے یہ دو صفات ہیں جو منافق کی پکی نشانیاں ہیں جب تک وہ ان صفات کو چھوڑ نہ دیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک پار نہیں قرآن میں بارخام مومنوں کی صفت جہنم سے بچنے کی طریقہ احد کا پاس دینداری کا تقاظہ ہے احد کا پاس دینداری کا تقاظہ حکم خدا بندی ہے دورائے سورہ مائدہ کے بالکل آغاز میں اللہ نے کیا فرمایا تھا اپنے بادوں کو پورا کیا کرو اپنے اقدوں کو نبھایا کرو پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا اپنے احدوں کو پورا کرو ان کے بارے میں سوال ہوگا ان کے بارے میں پوچھ کے چھوگی تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احدوں کے بارے میں تاقید کر دی کہ احدوں کو نبھانا اور وفا کرنا بھی جہنم سے نجات کا ذریعہ جو اپنی گواہیوں میں راست بازی قائم کرتے ہیں گواہی کو سچا گواہی دینا حدیث کا وہ واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں حرام کرتا گناہوں کی فیرست نہ بتا دوں کیا میں تمہیں بڑے بڑے تین گبیرہ گناہ یا حرام کرتا گناہ نہ بتا دوں آپ نے کیا فرمایا تھا علی شاکو بللہ علی شاکو بللہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا حقوقم والدین والدین کے ساتھ نہ فرما برداری کرنا اور پھر راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا قول الزور قول الزور وشہادت الزور جھوٹی بات جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی اور راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بلفاز ایسے دہراتے جا رہے تھے جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی کی کہ ہمیں لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہی رہیں گے تو لہٰذا جھوٹی گواہی دینا جھوٹی گواہی دینا بھی جہنم میں داخلے کا ذریعہ ہے اور گواہی میں سچ کا طریقہ اختیار کرنا جہنم سے نجات کا طریقہ اور پھر جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہ لوگ جہنم سے بچانے کے بعد یہ جنت کے باغوں میں عزت کے ساتھ رہیں گے جہنم کی لو اور لپٹ سے بچ کے یہ صفات کے حامل جہنم سے بچ کے جنت میں عزت کے درجے دیے جائے گے اگر ان صفات پہ آپ غور کریں تو جہنم سے نجات کے عمال کی فہرست کا آغاز بھی مسولین کے ساتھ اور اختتام بھی وَلَّذِينَ حُمْ عَلَى صُولَاتِهِمْ يُحَافِزُونَ گویا نماز میں ہمیشگی اور دوام اور نماز کی حفاظت یہ وہ عمل ہے جو جہنم سے نجات اور جنت میں عالی شان درجوں کے خصول کا ذریعہ ہے رَبِّ جَعَلْنِي مَقِيمَ وَسْسَلَاتِي وَمِنْ سُرِّيَتِي اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں خود نمازیں نمازوں میں دوام اتا فرما نمازوں کی حفاظت کی توفیق اتا فرما اللہ اللہ سبحانہ تعالی نمازوں کی کمیوں کتاہیوں کو درگزر فرما دے اور اللہ تائب ہو کے پلٹے ہیں تو ان میں ان میں اللہ ثابت قدمی سے دل جمعی سے خوشو اور خوزو کے ساتھ نمازیں اتا کرنے کی توفیق اتا فرما رَبِّ عَعِنِي أَلَّا ذِكْرِكَا وَشُكْرِكَا وَحُسْنِ عَبَادَتِكْ اللہ عبادات میں اور نمازوں میں خُسْن عطا فرما اللہ دل لگنے لگے اللہ نمازوں میں سرور آنے لگے اللہ لطف آنے لگے اور اللہ سبحانہ تعالی جیسے ٹوٹی پوٹی پڑھتے ہیں ان کو قبول بھی فرما اللہ قبول فرما اللہ قبول فرما کہ ہماری جنت کی کنجیاں بنا دے اللہ اولادوں کو نمازی بنا اللہ ہماری اولادوں کو نمازی بنا ہمارے گھر کے مردوں کو بہت جماعت نماز کی توفیق عطا فرما اللہ ہماری اولادوں کو ایسا نمازی بنا دے کہ اللہ ان کو یاد دہانی کی ضرورت ہی نہ رہے اللہ اولادوں کو ایسا نمازی بنا دے کہ وہ ہمیں یاد دہانی کرانے والے بن جائے اللہ ہماری زندگی میں ہماری نمازوں کی معابنت اور حفاظت کرنے والے بن جائے اللہ دین کے معاملات میں ہم سب گھرانوں کو ایک دوسرے کا معاملہ اور مددگار بنا اور بجعل نیمہ کی مسلاتی و منصریاتی یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے یہ منکرین دائیں بائیں سے گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آرہے کیا ان میں سے ہر ایک یہ حال اشکتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنتوں میں داخل ہوگا یعنی قرآن اور حدیث کے احقامات کا انکار کرنے والوں کو یہ خیال ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے اور ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے آج بھی تو امت میں سے کتنے لوگ ہیں دین اور دین کے حقامات کا انکار کرتے ہیں قرآن اور حدیث کے حقامات کی نفی کرتے ہیں ان کی تصدیق نہیں کرتے اور کیا شیطان نے ان کو کیا تکیا لگا دیا ہم امتی ہیں ہم کلمہ گو ہیں ہم امتی امتی پکارتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حق دار ہوں گے جنت کے دروازے میں سے داخل کر دیا جائیں گے کیا ان میں سے ہر ایک یہ لانس رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل ہوگا ہرگز نہیں ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا ہے وہ اس کو خود جانتے ہیں نہیں میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالکی ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں لہٰذا انہیں اپنی بےہودہ باتوں میں اور اپنے کھیل میں زیادہ پڑا رہنے دو یہ اس دن کو پہنچ جائیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بوتوں کے آستانوں کی طرف دوڑ رہے ہیں واقعی طرح اگر آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمارے ہیں کہ قیامت کے دن یا خرجون من الاجدسی اجدسی کس کی جمع ہے جیم دالسا اور اجداس ان قبروں کو کہتے ہیں جو پرانی پرانی کھنڈر بنی بھی کمریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمارے ہیں آپ دیکھیں کہ ایک بلکل ایک شخص جو بلکل ابھی پوت ہوئے ہیں اس کو قبر میں دفنایا گیا ہے اس کو پھر سے زندہ کر کے اٹھانا انسانی حواظ کے مطابق زیادہ فوسیبل لگتا ہے لیکن ایک قبر جو بلکل بوسیدہ ہو گئی ہے کھڈر بن گئی ہے اس کی ہڈیاں بلکل رل مل گئی ہیں ہڈیوں کا بھی صفوف بن کے اٹھ گیا ہے اس میں سے ایک انسان کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھانا زیادہ مشکل لگتا ہے اللہ ہمیشہ تب تذکرہ کرتے ہیں تو ان قبروں ہی کا ذکر کرتے ہیں سورہ یاسین میں بھی تو یہی فرمایا گیا کہ وہ کیا ہے وَإِذَا نُفِقَهَ فِي سُورْ فَإِذَاہُمْ مِنَ الْأَجْدَسِي لَا رَبِّهِمْ يَنزِلُونَ تو وہ قبریں جو کھنڈر بن گئی ہوں گی جو پرانی ہو گئی ہوں گی جو بیٹھ گئی ہوں گی جو بوسیدہ ہو گئی ہوں گی ان میں سے بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی حکم سے لوگ نکلیں گے اور یہ کونسے کونسے سور کے بعد نوفقہ قیام رب العالمین اللہ کے سامنے حاضر ہونے والا جو تیسرا سور پھونکا جائے گا اس میں لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے اور اس دن اللہ کے حضور بھاگے جا رہے ہوں گے دنیا میں کہاں بھاگتے تھے دنیا میں تو یہ اللہ کی طرف نہیں بھاگتے تھے دنیا میں ان کو بکارا جاتا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر ان کو سمجھایا جاتا تھا ہیالالسلہ ہیالالفلہ نہ نماز کی طرف آتے تھے نہ جماعت کی طرف جاتے تھے نہ مسجد کی طرف جاتے تھے نہ بوضو کو یاد کرتے تھے نمازوں کے بارے میں کہہ دیتے تھے اللہ کو کوئی زود نہیں ہماری نمازوں کی دنیا میں نماز کی بجائے اللہ کی طرف آنے کی بجائے قرآن کی طرف آنے کی بجائے حقوق و لبات دینے کی طرف آنے کی بجائے انہوں نے دنیا میں اپنے کچھ بت بنا رکھے تھے مشرقین نے تو واقعی بتوں کے آستانے بنائے تھے آج کے دنیا نے بت تو نہیں بنائے لیکن کسی کے دل میں دنیا کے محبت کے بت تو ہیں کوئی اپنے کاروبار کے بت کی طرف دوڑ رہا ہے کوئی اپنے بزنس کے بت کی طرف دوڑ رہا ہے کوئی اپنے گھر کو بت کی طرح خوشنما اپنے گھر کوئی پوجھ رہا ہے اور اس گھر کوئی سجا بنا رہا ہے اس گھر کوئی خوبصورت بنا رہا ہے کسی نے لباسوں کے بت بنا رکھے ہیں کسی نے مال کی محبت کا بت بنا رکھا ہے تو اپنے دلوں کی آرزوں کے بتوں کے پیچھے دنیا میں بھاگتے تھے اللہ کی طرف نہیں بھاگتے تھے قیامت کے دن جب انہیں جگایا جائے گا تو قبروں سے نکل کر رہے ہیں سے دوڑ رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے آستانوں کی طرف دوڑ رہے تھے ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی جو اللہ کے حضور جھکتے نہیں تھے اس دن ان کی نگاہیں جھک جائیں گی زلط ان پر چھا رہی ہوگی زلط کن پر چھائے گی جو دنیا میں دین کے سر بلندی کی کوشش نہیں کرتے تھے ان پر زندر چھا رہی ہوگی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے ربنا لا تزیقلوبنا ربنا لا تزیقلوبنا بعد اسختیتنا وحب لنا ملتن کا رحمہ انکا انتا الوحام سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ اللہ انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحان ربکا رب العزت اما یسکون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سمممین